فیض ہے یا شہ تصنیم نرانہ تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہے دریا تیرا اشعار یعنی پویٹری اور اس کی تشریح ایکسپلینیشن کی یہ پہلی ویڈیو ہے ویلکم چو آل میکنیفیسنٹ سٹاپ آپ بھی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں جب جب اس جگہ پر آئیں گے یا اس جگہ سے گزریں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کی بھی یاد آئے گی بلوچستان کی خوبصورت وادی بولان میں بہتے پانی کو دیکھ کر سخاوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی آپ سے کترہ منگو تو دریاتہ فرماتے ہیں وادی بولان کوئٹہ سے چند کلومیٹر پر واقع انتہائی خوبصورت جگہ ہے اور یہاں سے سبھی جے کم آباد کا راستہ جاتا ہے اور ہمارے گاؤں کا راستہ بھی یہیں سے ہو کر گزرتا ہے آئیے اب بڑھتے ہیں شیر کی ایکسپلینیشن کی طرف جسے اس ویڈیو کے شروع میں ہم نے سنا فیض ہے یا شہ تسنیم نرالہ تیرا آپ پیاسوں کے تجسس میں ہیں دریا تیرا اے جنت کی نہر تسنیم کے مالک ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا بھی بڑی نرالی ہے ہوتا تو یہ ہے کہ پیاسہ پانی کو تلاش کرتا ہے لیکن آپ کا دریائے فیض پیاسوں کو تلاش کر کے ان کو نوازتا ہے خیال رہے مال کا منگتہ غنی کے دروازے پر جاتا ہے کمال کا منگتہ شیخ کے دروازے پر دوا کا منگتہ حکیم کے دروازے پر داد یعنی انصاف کا منگتہ حاکم کے دروازے پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ وہ دروازہ ہے جہاں سارے منگتوں کا بھلا ہے یہاں مانگنے والے میں کوئی قید نہیں کون مانگے کیا مانگے یہاں سائل میں کوئی قید نہیں پھر یہ تمام دروازے داتاؤں کے مرے پر بند ہو جاتے ہیں کوئی بہت بڑا سخی داتا ہے مرنے کے بعد اس کی سخاوت بند ہو جاتی ہے مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دروازہ ہر منگتے کے لئے ہمیشہ کھلا رہے گا حشر میں بھی حضور ہی سے سارا عالم شفاعت کی بھیک مانگے گا فیض ہے یا شئی تصمیم نرالا تیرا اب پیاسو کے تجسس میں دریا تیرا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواد ہیں سخی ہیں علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کیا خوب فرماتے ہیں دھارے چلتے ہیں عطا کے وہے کترہ تیرا تارے کھلتے ہیں سخ کے وہ ہے ذرہ تیرا سو ویورز سبکرائب می چینل اور پریس تبیل آئیکن تاکہ اس طرح کے خوبصورت اشعار اور ان کی ایکسپلینیشن ان کی شرعہ ان کی تشریح آپ کو ملتی رہے